دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل پر اور روائل چلنجر بینگلور کے ٹیم نے یہاں پر اس آئی پیل سیزن کے اپنی دوسری جیت KKR کے ورود درج کیے اور بہت زیادہ رومانچک مقابلے میں KKR کو دس رنوں سے شکست دی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ اس میچ میں AB ڈیویلیرز نہیں کھیلے تھے لیکن اس کے باوجود یہاں پر RCB نے اچھا کھیل دکھا ہے اور بینہ AB ڈیویلیرز کے دو سو پلس رنوں کا جو لکش ہے وہ کھڑا کیا وہیں ویرات کولی کا کہنا ہے کہ انہیں اب پریڈامیوں کی چنطہ نہیں ہے وہ بس اب اس ٹونیمنٹ میں ہر میچ میں انجوائی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ابھی بھی RCB کی پلی آف میں پہنچنے کی امید برکر آ رہے ہیں اور اس کے لیے RCB کو اپنے بچے ہوئے پانچ میچوں میں سے پانچوں میچوں کو جیتنا ہوگا اور ایک اچھی رن ریٹ کے ساتھ ان کو جیتنا ہوگا لیکن یہ رہ جو ہے وہ آسان نہیں ہونے والی اور خاص کر اگلے میچ میں جو کی چین نئیز سوپر کنگز کے ورود کھیلا جانا ہے جس میں کی رویل چلنجر بینگلور کے ٹیم یہاں پر میز بانی کرے گی چین نئیز سوپر کنگز کی تو اسی بیچ یہاں پر RCB کی ٹیم کے لیے سات میچوں میں ہار کے بعد یہاں پر چار بڑی خوش خبری تو ایک بری خبر سامنے آئی ہے جو کی RCB کے پلی آف میں جانے کی امیدوں کو برقرار رکھتی ہے تو بتائیں گے آپ کو ان ساری خوش خبریوں کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور IPL اور کرکٹ کی مزیدار جانکاری کو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوستو یہاں پر پہلی خوش خبری اور پہلی اچھی چیز جو RCB کے لیے ہوئی ہے وہ ہے دیل سٹین کا ٹیم سے جڑنا آپ کو بتا دے کہ KKR کے خلاف میچ میں ڈیل سٹین نے شروعاتی جھٹکے KKR کو دیئے جس سے KKR وہ میچ ہار گئی تو ڈیل سٹین کے آنے سے یہاں پر RCB کی بالنگ لائن اپ میں بہت ہی صدار ہوا ہے اور کافی اچھی اور مضبوط بالنگ لائن اپ یہاں پر نظر آ رہی ہے RCB کی جو کہ RCB کے پوائنٹ ویو سے ایک بڑی خوش خبری ہے دوسری اچھی چیز جو RCB کے لیے ہوئی ہے وہ ہے موہین علی کا فارم میں آنا آپ کو بتا دے کہ موہین علی کی اس ٹرونیمنٹ میں شروعات کچھ خاص نہیں ہوئی تھی لیکن پچھلے کچھ میچوں سے موہین علی شاندار فارم میں آ گئے ہیں اور KKR کے خلاف میچ میں بھی انہوں نے شاندار 28 گیندوں میں 66 ٹرنوں کی توفانی پاری کھیلی اور اسی پاری کی بدولت یہاں پر RCB نے اس میچ میں جیت حاصل کی تو موہین علی کے فارم میں آنے سے یہاں پر RCB کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ کافی مضبوط ہوا ہے جو کی RCB کے لیے بہت ہی بڑی خوشکبری ثابت ہو سکتی ہے آگے آنے والے میچوں میں اس کے علاوہ تیسری اچھی چیز جو RCB کے لیے ہوئی ہے وہ ہے کپتان ویرات کولی کا فارم میں آنا آپ کو بتا دے کہ یہاں پر جتنے بھی RCB کے ٹیم جتنے بھی میچ جیتی ہے اور جب جب میچ جیتی ہے اس میچ میں کپتان ویرات کولی کا اچھا یوگدان رہا ہے اور اب تو وہ فارم میں بھی آ گئے ہیں جہاں پر انہوں نے KKR کے خلاف اپنے IPL کیریئر کا پانچ ہوا شتک جڑ دیا اور یہ RCB کے پوائنٹ او ویو سے ایک بہت ہی بڑی خوشکبری ہے وہی بات کرے چوتھی اور انتیم اچھی بات جو RCB کے لیے ہوئی ہے وہ ہے AB ڈیولیئرز کی واپسی جیتی ہے آپ کو بتا دے کہ AB ڈیولیئرز KKR کے خلاف میچ میں باہر بیٹھے تھے لیکن یہاں پر CS کے خلاف میچ میں AB ڈیولیئرز واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس سے کافی زیادہ مضبوطی RCB کو ملنے والی ان کے بیٹنگ لائن اپ میں تو اگر موٹے طور پر بات کی جائے تو RCB کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہی اب کافی مضبوط نظر آ رہی ہے جو کہ RCB کے پوائنٹ او ویو سے ایک اچھی بات ہے اور آگے آنے والے پانچوں میچوں میں جیتنے کے لیے یہ بڑی ہی اہم رول نبھانے والے ہیں وہیں دوستو اس کے علاوہ ایک بری چیز بھی RCB کے ساتھ لگاتار گھٹ رہی ہے اس IPL میں اور وہ ہے ان کی خراف فیلڈنگ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جتنے بھی میچ RCB ہاری ہے ان کا سب سے بڑا اور مہتپون کارن جو ہے رہا ہے وہ ہے ان کی فیلڈنگ اور اگر RCB کو پلے آف میں جانا ہے تو ان کو یہاں پر اپنی فیلڈنگ پر کام کرنا ہوگا اور اپنی فیلڈنگ میں صدھار لانا ہوگا تو دوستو یہ تھی RCB کے لیے وہ چار خوشکبریاں جو آ رہی تھی آگے آنے والے میچوں کے لیے دوستو کیا RCB پلے آف میں کوالیفائی کرے گی یا نہیں آپ اپنی رائے کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے ضرور بتائیں اور IPL اور کریڈٹ کی مزیدار جانگاری کو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں